بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بیانتہ فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناثم آیا الحمدللہ یہ فخرش کی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خوران جیسی نعمت سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عبستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا رمضان کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں رمضان نزول خوران کا مہینہ ہے رمضان کی جو فضلت ہے رمضان کی جو عظمتیں ہیں وہ نزول خوران کا مہینہ ہے اسی لئے اس کی فضلتیں ہیں اس کی عظمتیں ہیں اب نزول خوران کا مہینہ ہے تو خوران کیا کہتا ہے پہلے پارے میں سور بخرا میں خودل المتقیم قرآن کہتا ہے میں ہدایت ہوں مگر پوروں کے لئے نہیں ہے عام ہدایت نہیں ہے سب کے لئے ہدایت نہیں ہوں ہدایت کس کے لئے ہوں خاص خاص اسپیسیفک اسپیسیفک لوگوں کے لئے ہدایت ہوں کون ہے اسپیسیفک لوگ وہ حدل للمتقین جو متخی ہے اس کو قرآن ہدایت دیتا ہے اب متخی کیسا بنے تو رمضان میں اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے اب قرآن کے ساتھ اللہ تعالی نے روزے رکھنا فرض کیا ہے تو روزوں کے لئے روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّخُو روزے ہم نے اس لئے فرض کیے تاکہ تم متخی بن جائے رمضان میں دو چیزیں آگئی دوسرے لئے قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں اب یہ قرآن اور روزوں کا ایک رابطہ ہے ایک انٹرلنک ہے یہ لوگوں کا ایک ربط ہے کیا ربط ہے قرآن کہتا ہے میں متخیوں کو ہدایت دیتا ہوں اب روزہ فرض اس لئے کیا گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّخُون تاکہ تم متخی بن جائے دونوں میں لنک ہو گیا ہے تو قرآن ہدایت کس کے لئے متخی کے لئے تو اللہ تعالی رمضان کا مہینہ لے نوزلِ قرآن کا مہینہ اس میں روزے فرض کیے اب روزے فرض کر کے اللہ تعالی انتظامات کیا کر رہے ہیں انتظامات یہ کر رہے ہیں شیعاتین کو بند کر دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جتنے شیعاتین ہوتے ہیں ان کو پابند سراسل کر زنزیروں میں بند کر دیا جاتا ہے خید کر دیا جاتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیا جاتا ہے پورا رمضان جیسا ہی رمضان کا چاند دیکھتا ہے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا سارے دروازے کھولے ہوں گے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں دوزق کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں شیطان کو خید کر دیا گیا ہے اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مومینوں کو کہہ رہے ہیں اب روزے رکھو خوران پڑھو روزے کیوں رکھا گیا ہے تاکہ تم متخی بن جائے متخی بننے کیلئے کیا ضروری ہے متخی کیوں بنے خوران سے ہدایت پانے والا بننا ہے تو یہ سٹانڈرڈ چاہیے ایک دیکھیں آپ نے میڈیکل کرنا ہے تو کیا سٹانڈرڈ چاہیے ٹین کلاس پاس ہو پھر بائی پی سی سے انٹرمیڈیٹ کرنا ہے پھر ایم سیٹ کا ایکزام دے کے اس میں کالیفائی ہونا ہے تو یہ سٹانڈرڈ کے بعد آپ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں دنیا میں بڑی اشاری ہے بڑا سٹانڈرڈ ہے بڑے لنک ہے بڑا جو آنا لیول ہے اس کے بعد میڈیکل میں جا سکتا ہے انجینئرڈ کرنا ہے ٹین کلاس پاس ہو پھر ایم پی سی سے انٹرمیڈیٹ کریں ایم سیٹ کا ایکزام لکھیں پھر آپ انجینئرڈ کے لیے کالیفائی کسی بھی کالیج میں ایڈمیشن لے اب جو ایم پی سی سے انٹرمیڈیٹ کر کے ایم سیٹ لکھیں وہ کہیں میں جو انا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں بلے سٹیج ختم ہو گیا پھر سے آنا پڑے گا تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ہدایت لینا ہے تو کس کو ہدایت دیتا ہے قرآن خودل للمتقیم اب متقیقوں نے قرآن سے ہی سوال دیکھئے اگر کوئی بندہ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں ساری دنیا کہیں کہ یہ مسلمان ہیں اگر اللہ اللہ کے رسول کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو کافری ہے اگر وہ بندہ خود کہیں کہ میں مسلمان ہوں ساری دنیا اس کا انکار کر دیں کہ یہ مسلمان ہیں بندہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں مومین ہوں مگر دنیا کے لئے تو کافر ہے مگر وہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر مسلمان مومین ہے تو مسلمان ہیں تو خرآن کہنا اس کی دلیل اللہ اللہ کے رسول کہنا تو خرآن میں سورہ بخرا میں پہلی آیت میں پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں متقیقی علامت حدلل متقین کے بعد متقیقی علامت دی جاری پانچ علامتیں بتائی گی متقیقی علامتیں سورہ بخرا کے جو پہلے رکو میں پہلے رکو میں پانچ علامتیں بتائی گی کیا بتائی گی کہ وہ پہلی علامت یہ ہے یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں اب علماء اکرام نے غیب کیا کہا غیب اللہ کو کہا مگر اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ غیب نہیں ہے اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ حاضر و ناظر ہے تو غیب کیا ہے تغدیر پر ایمان لے کر آتے ہیں غیب کیا ہے تغدیر اللہ کہتے ہیں غیب کیا کرتے ہیں تغدیر کہتے ہیں تو مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ نے تغدیر بنا دی ایمان لے کر آتا ہے تغدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے جس حال میں مولا رکھے خوش رہنا ایمان لانے کا مقصد یہ اب مولا جس حال میں رکھے اگر اس میں کوئی پریشان ہی آگئی تو یہ دیکھنا جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے اب جو مصیبتیں میری آگئی ہیں وہ میرے گناہوں کا ریزلٹ اپنے آپ کو بدلنا تو جو اومن ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لگتا ہے ایمان کیا رکھتا ہے جو نعمتیں مر رہی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو مصیبتیں آگئی ہیں اپنی گناہوں کو توبہ کرتا ہے سبر کرتا ہے تاکہ یہ مصیبتیں نکل جائیں اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ پکارا شروع رونا شروع سوک کے بارے میں کہ میں ایسا ہو گیا تقدیر سے شکاہت ہوتی ہے جو تقدیر اللہ نے بنا دی ہے اس سے راضی نہیں ہوتا ہے جو حال میں مولا رکھے اس سے راضی نہیں ہوتا ہے تو پہلی نشانی کیا ہے یؤمنونہ بالغیب کس کی نشانی ہے متقیوں کی نشانی ہے قرآن ہدایت متقی کو دے رہا ہے روزے کیوں رکھ فرض کیے گئے تاکہ تو متقی بن جاؤ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں متقی کی علامتیں تو پہلی علامت کیا ہے غیب پر ایمان لے کہتا ہے دوسری علامت کیا ہے نماز خائم کرتا ہے نماز کیا کرتا ہے خائم کرتا ہے اب دیکھو رمضان میں اللہ تعالی نے خوران پڑھنے کے لئے تراوی رکھ دی اب تراوی میں بندہ خوران پڑھتا بھی ہے اور خوران سنتا بھی ہے اب اللہ تعالی نے انتظام کیا کہ شیطان کو خید ہو گیا اب بیس رکعات نماز تراوی کے اب بیس رکعات نماز تراوی میں ساری چیزیں جنت کے دروازے کھول کے دوزق کے دروازے بند کر کے شیطان کو خید کر کے اب بھر رہے ہیں اب نماز پڑھنا سیکھ لے بیس رکعات کی پریکٹس کرا رہے ہیں روز دشمن کو خید کر کے بیس رکعات کی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ نماز خائم کیسا کرنا سیکھ لے اب نماز خائم کیسا کرنا ہے اللہ سے مناجات کرنا ہے اب بیس رکعات کی پریکٹس پورا مہینہ کرا رہے ہیں پورا مہینہ دن میں روزے رکھا کے اس کو متقی بنا رہے ہیں رات میں روزے کی نماز کی پریکٹس کرائے خوران سنیا جا رہا ہے اب کیا مطلب نماز خائم کرنا آ جائے نماز خائم کیسا ہوتی ہے ہم کیا ہے نماز پڑھتے خائم نہیں کرتے ہم کیا کریں نماز پڑھتے دعا ہے ایک ہوتی ہے دعا زبان سے کرتے الفاظ ادا کرنا ایک دعا ہوتی ہے الفاظ تو ادا ہوتے ساتھ میں مگر دل مولا سے رجوع ہوتا ہے وہ دعا کی حقیقت ہے وہ مولا کے سامنے مانگتا ہے فقیر بن جاتا ہے اور مولا کو کہتا ہے کہ مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں اگر تو میری صورت پوری نہیں کرے گا تو میں برباد ہو جائیں گا ایک خاجت مند ہوتا ہے دیکھیں اس کو دیکھنا ہے تو کسی کے بچے بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کی ماں بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے والد بیمار ہو جائے اور وہ آخری سٹیج پہ پہنچ جائے اور اس کا آپریشن ہو رہا ہو اور ڈاکٹر اگر انٹری کر رہا ہو آپریشن ڈھٹر میں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے جو بات کرتا ہے بیٹا ہو تو باپ کے لیے بیٹا ہو تو ماں کے لیے باپ ہو تو اپنی اولاد کے لیے جو ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے جو ڈاکٹر کو کہتا ہے کیسا کہتا ہے پورے دل سے کہتا ہے کہ دیکھو بچے کو دیکھ لینا اسی طرح سے جب شادی ہوتی ہے تو بیٹی کو ویدا کرتے ہیں تو باپ جو ہے نا دولے کو ہاتھ پکڑ کے بھائی دولے کا ہاتھ پکڑ کے کس انداز سے کہتے ہیں وہ تڑپ جو ہوتی ہے نا وہ جو انداز ہوتا ہے اسی کو پتا ہے جس نے اپنی بیٹی کو ویدا کی ہے اسی کو پتا ہے جو اپنی بھائن کو ویدا کی ہے جس سے محبت ہے اب محبت نہیں ہے تو وہ بات تو نہیں آج تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے رجوع جو ہوتا ہے دعا کرتا ہے ایک بندہ خالی الفاظ ادا کر رہا ہے ایک بندہ جو انا دل سے مانگتا ہے مولا کے سامنے رجوع ہے تو نماز خیام کرنا کیا ہے نماز جو انا ایک جانا خالی ادا کر رہا ہے شکل نماز ہے مسلح حضرت خبلہ بیان کرتے ہیں مسلح جو انا اس کو کہتے ہیں ملنے کی جگہ کو مسلحی کسے کہتے ہیں ملنے والے کو سلاحات کیا ہے ملاخات سلاحات کے معنی ہے ملاخات نماز سلاحات کیا ہے سلاحات عربی وڑے نماز فارسی ہے سلاحات کیا ہے ملاخات مسلح کیا ہے ملنے کی جگہ مسلی کون ہے ملنے والا ملنے والا بھی ہے مسلی بھی جگہ بھی ہے مسلح اب نماز کے لئے ٹھہر گیا ملاخات کے لئے اب مولا سے ملاخات ہوئی اب وہ خیم کرا رہے ہیں تراوی میں ٹھہرا کے بارہ رکعہ بیس رکعہ بیس رکعہ کوئی ایک چیز پیکٹس کرنی ہے آپ کو ایک بار دو بار تین بار روز بیس رکعہ وہ تو دوسری نماز ہے تو ہائیں اب اس میں بھی رات میں ٹھہرا کے سب سے دور کر کے سکون سے رات میں ابھی کوئی آفیس نہیں ہے کوئی کوئی نہیں ہے بلکل خاموشی کے ساتھ سکون سے بندہ رات میں ٹھہر کے بیس رکعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب نماز خائم کرنے کی جب بندہ وہ رکعتیں خائم کر لے گا خائم کر لے گا مطلب اپنی نماز میں مولا سے متوجر ہیں اپنی نماز میں کیا رہا ہے نا مولا سے متوجر اب دن میں روزہ رکھا جا رہا روزے میں نا روزے کی جو فضیلت ہے روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے نا اخلاص سکھاتا ہے اخلاص کیسا ہر عمل دیکھیں ہر عمل میں اخلاص ہونا بلتے ہیں مگر روزے میں اخلاص ڈی فارٹ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اخلاص کیا ہے اللہ کے لئے کرنا اللہ کے لئے عمل کرنا کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کرنا اب روزے میں ڈی فارٹ اخلاص ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے میاں بیوی ہے شادی شدہ ہے روزہ رہ رہے روم میں کیلے ہیں روزہ میں کیا ہے بیوی سے دور رہنا ہے جی مانی کرنا ہے اب روزدار میاں بیوی خریب ہوتے ہیں کون دیکھ رہا ان کو کوئی روکا ان کو حالانکہ میاں بیوی ہے جائز اللہ تعالی نے منع کیا ہے اب اللہ نے منع کیا ہے کیا اخلاص ہے اب کسی کو بولا ہوں کہ میں بیوی سے ملائش نہیں بولتا بولتا بھی نہیں کوئی آج تک کوئی مرد میاں بیوی شادی شدہ مرد اور عورت کبھی سنیں ارے یار میں تو آج موقع ملا تو ملائی نہیں اللہ معاف کرے یہ جو باتیں ہیں کسی کے لئے یہ دکھاوا نہیں ہے کسی کے لئے رب تعالی سے ڈیرک اخلاص اللہ کے لئے اب جو کرا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سوچتا بھی نہیں کہ یہ بات میں کسی کو بتاؤ روزے میں کیسا تو روزہ اخلاص سکا رہا ہے کہ مولا کے لئے کیسا کام کرے اب یہ کیا ہے ظاہری کھانا پینے سے رک گیا اور بیوی سے رک گیا یہ ظاہری ہو گیا اب باتین بھی ہے باتین اور ظاہر دونوں سے بندہ روزہ رکھتا ہے آنکھوں سے دیکھیں آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا منائے بیوی کو بھی شہبت کی نگاہوں سے دیکھنا منائے جب غیر محرم جب بیوی کو نہیں دیکھ رہا بیوی کے خریب نہیں ہو رہا تو غیر کو دیکھنے کی دور کی بات ہے حدیث میں آتا ہے نگاہ جانا شیطان کا ظہری لطیر ہے جو نظر ہوتی ہے شیطان کا ظہری لطیر ہے اس سے بندے کے دل پہ وار کرتا ہے اب دیکھو نگاہوں کی حفاظت اب روزے میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اگر تم سے کوئی آکے لڑے جھگڑے تو اسے بولنا ہے بھائی میں روزہ ہوں لڑنا نہیں ہے اسے یہ بولنا ہے میں روزہ ہوں کیا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتا جسم کی مال کی زکاة ہوتی ہے گھر ہے آپ کے پاس بیشنے کے لیے یا سیل فور سیل جو گھر ہے رہنے کے لیے گھر ہے اس پر زکاة نہیں ہے بیشنے کے لیے جو بزنس کے لیے گھر رہے ہیں جو بزنس کے لیے مال پہ زکاة ہوتی ہے اسی طرح جسم پہ بھی زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة کا نام روزہ ہے تو بندہ جو روزہ رکھتا ہے تو اپنے جسم کی زکاة دے رہا ہوتا ہے تو جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث خودسی ہے کہ بندے مومن ابن آدم جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی کے لیے کرتا ہے جو بندے ہیں جو ابن آدم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزہ کے حدیث خودسی اللہ تعالیٰ کرے اس حدیث کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزہ کے روزہ میرے لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں اس کی جزاہ دوں گا تو وہاں پر خالص اخلاص ہوتا ہے اور روزہ کیا ہے روزہ ایمان کا عمل ہے ایمان لالی ہے تو ایمان کا عمل روزہ ہے کیسا روزہ ایمان کا عمل مالک کا فرما بردار مملک ہوتا ہے جو مملک ہوتا ہے وہ مالک کا فرما بردار مالک جیسا بلے ویسا کر اب یہ پوری نقل روزہ میں نظر آتی ہے جو ملک ہوتی ہے جو مالک کا فرما بردار ہوتا ہے اب یہ روزہ میں پوری نظر آ رہی کھانا کھانے کی ٹیمنگ کیا ہے صبح میں اٹھ کے کھانا کھانا اللہ تعالیٰ نے بولا صبح نہیں کھانا رات میں اٹھ کے کھانا تین بجے رات تین بجے رات کو ٹیمنگ ہی نہیں ہے کھانے کی نومل روٹین ٹیمنگ میں تین بجے رات کو کوئی کھانا نہیں کھاتا وہ کھانے کی ٹیمنگ ہی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ بولے روٹین چینج کر دے اور یہ ٹیمیں پہ تُنہیں کھانا کھانا ہے مالک کا حکم ہے اب روزے میں کیا کر رہے ہیں مالک کے حکم پہ کھانا کھا رہے ہیں حلال کھانا ہے مگر طبیعت کے خلاف ہے رات میں اٹھ کے کھانا کیا ہے طبیعت کے خلاف ہے اب شیطان کو بن کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں اب میں مالک ہوں تو میرا ملک ہے اب تجھے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا کیسے ہے رات میں تین بجے رات کوٹ کے کھانا کھانا یہ ٹیم تک کھانا کھانا ہے پانی پیلو چائی پیلو جو پیتے پیلو یہ ٹیم پر پھر رک جانا اب وہاں سے کچھ نہیں کھانا روزہ شروع ہو گیا بیوی کے پاس بھی نہیں جانا کھانے پینے کے پاس بھی نہیں جانا اب روزہ کیسا رہنا ہے پورے جسم کے ساتھ ظاہر سے بھی رہنا ہے اب نگاہوں کی حفاظت حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ عوضہ رکھتا ہے دیکھیں پہلے کیا لی ہے حدیث میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عوضہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو پخش دیتا ہے ایماناً وہ احتساباً ایماناً وہ احتساباً ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اب احتساب کرتا ہے بندہ روزے میں جو بندہ احتساب ان پہلے ایمان لے کیا نا ایمان کیا لے کیا نا جو ہم نے سیکھا ہے اللہ مالک ہے محمد اللہ اللہ مالک ہے محمد اللہ حاجت روا ہے میری ضرورتوں کو کون پورے کرنے والے اللہ تعالی حاجت اللہ جو ہے نہ غنی ہے میں کیا ہوں فقیر ہوں فقیر ہوں اللہ سے مانگنے والا ہوں غنی کون ہے اللہ تعالی ہے تو یہ بندہ ایمان لے ابھی یہ پریٹس کرنا ہے ہم نے تو یہ پریٹس روزے میں نظر آ رہی تو کیا ہے دیس میں ایمان اور احتساب جو بندہ احتساب نہیں کرتا ہم اپنی زندگی کی مثال لیتے ہیں سیلری کا حساب کون بندہ نہیں کرتا بتا ہے چھوٹی سی بات معمولی سی بات ہم کوئی اکانٹین بندی کی ضرورت نہیں ہے جو بھی بندہ ہو جو پروفیشنل کا بندہ ہو وہ بندہ سیلری کا پورا کیلکولیشن ہوتا ہے کہ یہ میرا رینٹ ہے یہ انٹرنیٹ کا ہے یہ موبائل ڈاٹا پیکیچ کا ہے یہ کھانے کا ہے یہ گھر بھیجنے کا ہے یہ جمعہ کرنے کا ہے یہ نہیں جمعہ کرنے کا ہے جو بندہ حساب نہیں کرتا اور سیلری ملنے کے خرچے شروع کر دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے خرزوں میں مرتلا ہو جاتا ہے وہ کبھی ترخی نہیں کر سکتا تو ہر بندہ اپنی سیلری کے مطابق اپنے سارے خرچے کو مینیج کر رہا ہوتا پانچ ہزار والا پوری پانچ ہزار کو مینیج کرتا ہے دس ہزار والا دس ہزار کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اپنے سارے خرچوں میں پندرہ والا پندرہ سے ڈیوائیڈ کرتا ہے مگر یہ بھی کھا رہا ہے یہ بھی کھا رہا ہے یہ بھی کھا رہا ہے جو حساب نہیں کر رہا وہ کدھر ہے خرزوں میں ہر چھوٹی چیز میں حساب ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی بتا رہے ہیں ایمانا اور احتساب تو روزہ کا احتساب کیسا ہے اب بندہ احتساب کر رہا ہے کہ میری نگاہیں اللہ تعالیٰ نے حلال سے بھی روک دیا ہے تو اب وہ حرام تو دور کی بات ہے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کچھی غیر محرم پر نظر تو نہیں دار رہا ہوں اب غیر محرم دو طرح کی ہو جاتی ہے ایک تو وہ کہ جو عورت ہیں جو آپ کی بیوی بھی نہیں ہے بہن بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے دوسری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یہ کہہ بدنظری ہے اور یہ کہہ شیطان کا زہری لطیر ہے جو دل پر اثر کرتا ہے اور شہوت کو بھارتا ہے شیطان کا زہری لطیر ہے اب ایک غیر محرم دوسری باطن سے دیکھیں اس کو دیکھا ارے کیا مال ہے اس کے پاس کیا گاڑی ہے اس کے پاس کیا گھر ہے اس کے پاس تو بہت ہے بدنظری کرا دیکھا تو بولنا کہ مولا نے اس کو دیا ہے یہ مولا کی ملک ہے مولا نے اس کو عطا فرمایا دیکھا تو مولا کی ملک دیکھنا اب دیکھا تو کس کو دیکھ رہا اس کو مالک بور رہا اس کو مالک بور رہا تو یہ بھی اپنی نظروں سے گناہ کر رہا ہے یہ باطنیں یہ بات ان کی نظر ہے ظاہر کی نظر لڑکیوں سے بچ جانے کا ہے غلط چیزوں سے بچ جانے کا ہے اب یہ بات ان کی نظر ہے جس چیز کو دیکھیں تو کیا گولنا یہ مولا کی ملک ہے اگر کوئی کسی کی حاجت پوری کرتے ہوئے دیکھا اب یہ سیلری ہے پانچ ہزار سیلری ہے پانچ ہزار سیلری میں میرے زبدس چیزیں ہو رہی ہے اس کا انکار کرنا پانچ ہزار سیلری سے میرا کام نہیں ہوتا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا یہ آئی تو بھی میرا کام چلے گا یہ نہیں آئی تو بھی میرا کام چلے گا یہ پانچ کی جگہ دس ہو جائے گی یا پانچ کی جگہ دو ہو جائے گی مگر اس سے میرا کام نہیں چل رہا کام کسے چل رہا ہے میرے رب سے میرا کام چل رہا ہے یہ ہر چیز کی جو علویت پن ہے اس کے اوپر نظر پڑے تو نکالنا یہ روزے میں یہ روزے میں دیکھیں تو حاجی طروا نظر نہیں آنا کوئی اب یہ اعتصاب کرنا کہ صبح اٹھے کتنے لڑکیوں کو دیکھے اور کتنے چیزوں کو دیکھ کے مالک بولے حاجی طروا بولے اب اعتصاب بندہ کر رہا اب یہ جو اعتصاب کر رہا ہے اب بار بار ادھر ہی جا رہا ہے تو اس کا دل بیمار ہے یہ کیا ہے بیمار ہے کیونکہ بیمار کیا ہوتا ہے بیمار کھانستہ بھی ہے بیمار کی طبیعت خراب ہوتے رہتی ہے بیمار میں وہ سہتمندی نہیں ہوتی کمزوری فیل کرتا ہے چل نہیں سکتا بوڈی پین ہوتا ہے بیمار بخار نامل بخار آ جائے بوڈی پین ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو بیمار کے اندر پرابلمز کنٹینیو چلتے ہیں اب یہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو جہاں دیکھا وہاں پر ہر کسی کو مالک جان رہا ہے ہر کسی کو حاجی طرح دیکھ رہا ہے اللہ کو حاجی طرح نہیں بر رہا ہے بیمار ہے اس کا خلب بیمار ہے اس کا خلب آگے انشاءاللہ آیتیں آئے گی تو اب اس کا خلب بیمار ہے تو یہ بیماری کو دور کرنا یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے ایمان پر عمل کرنا ہے متقی بننا ہے یہ ایک مہینے میں ساری بیماریاں درست کر لینا ہے اپنے کو اللہ تعالیٰ جو نا ٹریننگ دے رہے ہیں اپنا علاج ہو رہا ہے پورے مہینے میں تو کیا ہے بندہ اعتصاب کر رہا ہے دس طرح ہاتھوں کا اعتصاب ہوگا پیروں کا اعتصاب ہوگا اپنے خلب کا اعتصاب ہوگا ساری چیزیں بندہ دیکھے گا کہ میں اللہ کے منشاہ کے خلاف کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں حساب کتاب کمپنیز حساب کتاب کے لیے ای آر پی رکھ رہی ہے بڑے بڑے سوفیئر بڑے بڑے جو نا چارٹڈ اکانٹنٹس وہ کیا کرتے ہیں چارٹڈ اکانٹنٹس بڑے بڑے اکانٹنٹنگ کے سوفیئر سے بڑا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اس کا ریزن کی ہے اعتصاب کہ کیا لاؤس ہیں کیا پرافٹ ہیں کیا خرچے ہیں کہاں سے بچنا ہے پلاننگ ہوتی ہے ساری چیزیں اتنے کام کرنے کے لیے اتنا پیسہ کیوں خرچہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا اسکیل آف بزنس سیف کر رہے ہیں تو اسی طرح سے بندہ جب اعتصاب کرتا ہے تو اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر حدیث میں آ جاتا ہے ایماناً وہ احتصاب جب ایماناً احتصاب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اب بندہ روزہ اچھی طرح سے رکھ لیا تو حدیث میں آتا ہے یہ جو روزہ ہے اور یہ خرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سام میں سفارش کرتے ہیں بندے کی جب بندے کو جو انا کوئی مسئلہ آجائے اب اس کے گناہوں کا کوئی سبب بن جائے تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا خرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے اے باری تعالیٰ یہ مجھے رات میں ٹھہر کر پڑتا تھا سنتا تھا نین کے غلبے کے باوجود اپنے نین کو ترک کر کے رات میں خرآن پڑتا تھا سنتا تھا اے باری تعالیٰ میری سفارش خبول فرما لے اس کو بخش دے یہ میرے خاطر اپنی چیزوں سے رکا اور یہ جو انا روزہ رکھا اے باری تعالیٰ میری سفارش کے حق میں خبول فرما لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا مسکراتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش خبول فرما لے تو یہ جو انا ایک دروازہ ہے جنت کا اس کا نام ہے ریان ریان دروازے سے اللہ تعالیٰ یہ روزہ داروں کو یہ سعادت دیں گے یہ عزت دیں گے کہ یہ روزہ دار اس جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور سوائے روزہ دار کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا روزہ دار کو جنت کا سپیشل دروازہ پروٹوکول کے ساتھ وہ دروازے کے ساتھ انٹر ہوں گے یہ ریان در یہ کیوں ہیں یہ اللہ روزہ دار ہیں یہ کیا ہے روزہ دار ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ دار سوتا ہے اس کا سونا عبادت کس کے لئے روزہ ہے رب تعالیٰ کے لئے روزہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ روزہ میرے لئے کہہ روزہ دار کا سونا عبادت اور روزہ دار کا سانس لینا تسبیح روزہ دار خالی سانس لیا تو ایک ایک سانس لینا کیا ہے وہ تسبیح تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے شیطان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے ایک آیت نازل ہوئی وہ آیت انشاءاللہ ہم بادنے پڑھیں گے تو اس آیت کے نزول کے بعد شیطان اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے اے باری تعالیٰ تو نے نقصان کا سعودہ کی ہے تیرا اصول یہ ہے کہ جو سعودے میں عیب ہوتا ہے جب تو وہ سعودہ خرید لیتے ہیں جس سعودے میں عیب ہے عیب مطلب خرابی ہے کوئی پرابلم ایشو ہے تو جو سعودے میں عیب ہوتا ہے جب وہ سعودہ خرید لیتے ہیں تو وہ سعودے کو واپس کر دیا جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے تو تیرے بندوں میں تو بڑے عیب ہیں تو ان کو رد کر دے ان کو میرے حوالے کر دے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں یہ تفسیرِ نعیمی میں ہکاہ داری تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں اے مردود سعودہ رد تب کیا جاتا ہے سعودہ رد تب کیا جاتا ہے جب خریدنے والے کو پتا ہی نہ ہو کہ اس میں عیب ہو خریدنے والا غافل ہو خریدنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سودے میں عیب ہے اگر وہ جب خرید رہا ہے تو سودہ پھر واپس کرتے ہیں اس میں عیب نکل گیا ہم تو سمجھتے ہیں اچھا تھا یہ تو غراب نکل گیا واپس خریدنے والا کو علمی نہ ہو کہ اس میں عیب ہے تب سودہ رت کر دیا جاتا ہے میں جو اپنے بندوں سے سودہ کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر عیب ہے پھر بھی خرید رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے اندر عیب ہے مگر اللہ تعالیٰ ہمارے چیزوں کو خبول فرما رہے ہیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمہ کرم ہے تو ہمیں سمجھنے والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین مہینہ لے کیا ہے حدیث میں آتا ہے رمضان کا مہینہ میری امت کا ہے اب امت کیا کرتی ہے اسے مہینے میں متخی بنتی ہیں پریزگار بنتی ہے تخوہ اختیار کرتی ہے اور کیا کرتی ہے خوران سے ہدایت لینے والے بن جاتے ہیں تو خوران سے ہدایت لینے متخی کی لسٹ کیا رہی تھی کہ نماز خائم کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُنْ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پہلی آیت کیا تھی غیب پہ ایمان لے کے دوسرا کیا ہے نماز خائم کرتے ہیں تیسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرش کرنا دو سو روپے بھی آپ کی سیلری ہے تو اس میں سے بھی خرش کرنا نہیں سو روپے میں نہیں کرتا ہزار ہوئی تو کرتا ہوں نے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرش کرنا زکاة کے علاوہ ہے زکاة کا حکمہ لگے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ زکاة کے علاوہ ہے لوگ اس کو مکسنگ کر دیں زکاة الگ چیزیں وہ دینا ہی دینا ہے پھر اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں جو کچھ کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر چوتھی علامت خرآن پر ایمان لاتے ہیں اور دوسری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اب خرآن پر ایمان لانا خرآن پر ایمان لاتے ہی چار تخاذے خرآن پیش کر دیتا ہے خرآن پر ایمان لاتے ہی کیا کرتا ہے خرآن چار تخاذے پیش کر دیتا ہے لیکن بندہ مسلمان ہوا قلمہ پڑھا نماز فرض ہو گئی اگر اثر میں پڑھا تو اثر کی نماز فرض ہے اس کے آپ پر کچھ بھی نہیں آتا تو خالی اشاروں سے پڑھ لینا جیسا آتا پڑھ لینا نماز کن پول ہو جائے گی مگر نماز فرض ہو گئی ایمان نہیں لیا تھا ابھی نماز فرض نہیں ہو اس کے اپر ایمان لاتے ہی نماز فرض ہو گئی تو خوران پر ایمان لاتے چار تخاذے خوران پیش کر دیتا ہے کیا چار تخاذے ہم ہر ہفتے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خوران کو اچھی طرح سے پڑھنا پہلا تخاذہ خوران کا تجوید کے ساتھ مخرج کے ساتھ اچھے انداز سے اچھے لہن سے پڑھنا اور کیا کرنا خوران کو اب یہاں پر فی زمانہ یہی رہ گیا یہاں رک گئے آگے نہیں بڑھے آگے کیا ہے خوران کو سمجھنا اب اچھی طرح سے پڑھ لے کہ کیا سمجھ رہے ہیں خوران کا قداؤ کیا سمجھ رہے ہیں اب بجوں کو خوران بڑھاتے گھروں میں